ہائی گائز میرا نام ہے آسیم آپ دیکھ رہے ہیں آسیم ٹیکنیکل آج کی نیو اور فریش ویڈیو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کمپیوٹر بیسک کورس کی آج کی سیکڑ ویڈیو ہے فرسٹ ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ میکرو سور آفیس کیا ہوتا ہے اس کو اپنے کیسے کرتے ہیں میکرو سور ورڈ کیا ہوتا ہے ہم نے ایم ایس ورڈ کا ٹوٹلی انٹر فیس کیا تھا تو جنہوں نے میرا فرسٹ لیکچر نہیں دیکھا تو آپ سب سے میں ریکوست کرتا ہوں کہ پہلے فرم میرا فرسٹ لیکچر ضرور دیکھ لیں اس کا لنک میں ڈکسکرپشن میں دے رہا ہوں تو گائز چلیں ہاں کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو لاس ایک کمپلیٹ دیکھئے گا تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹس کر دیں تو جو میرے چینل پر بالکل نیو ہیں تو میں ان سے ریکوست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو ڈیلی روٹین سے ملتی رہیں تو میں آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں تو آج ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہوم ٹیپ ہوم ٹیپ کیا ہوتا ہے گا ہوم ٹیپ میں سب سے پہلے آپشن آتا ہے کٹ کوپی پیسٹ ٹھیک ہے ہوم ٹیپ میں کٹ کوپی پیسٹ آئے گا کٹ کو جینے کے لیے جیسے یہ میری ھے گو ہوں اپکا کوپی کرنا ہوں اسے کuna کے پیسٹ کرسکتا ہوں şiaman مجھے پیسٹ کٹ میسےکی یہ پیسٹ مل جائیں گے نے اس پر کوپی کریں اسے پیسٹ کرنا ٹھیک ہے پیسٹ کا اپکٹ گیپ تاکیٹ ہونٹ کٹ گوٹ آئیت یہ دیکھیں میں اس کو ڈیلیڈ کر رہا ہوں ڈیلیڈ بٹن سے کی بار سے اس کے بعد کٹ اپشن کیا ہوتا ہے میں اس کو کٹ کروں گا اور ادھر لاکھے پیسٹ کروں گا تو یہ ادھر سے ڈیلیڈ ہو گیا اور نیکس پلیس پہ جا کے یہ پیسٹ ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو انڈو ریڈو کیا ہوتا ہے دیکھیں میں نے سمپل ایکشن کو رویس کرنا چاہتا ہوں تو میں ریڈو پہ کلک کروں گا تو اپنی جگہ پہ پھر آ جائے گا پھر مجھے یاد آتا ہے نہیں یہ تو مجھے وہاں پہ چاہیے تھا تو میں اس کو انڈو ریڈو کو آپشن اس طرح کریں گے تو اس کی انڈو ریڈو کو شورٹ کٹ کی ہے کنٹرول زی ٹھیک ہے یہ میں سٹیپ آئے سٹیپ آپ کو سمجھاتا رہوں گا ٹھیک ہے گئی اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ کیا ہے یہ فاؤنٹ سٹائل ہے دیکھیں یہ میں نے فاؤنٹ لکھا ہوا ہے تو یہ اس کے ڈیفرنس ٹائل ہے سب سے پہلے ہم ادھر کوئی بڑا سا پیرا گراف لیتے ہیں جس پہ ہم کار سکتے تو میکرو سوپ وڈ نے ایک فارمولا دیا ہوا ہے شورٹ کٹ لے آپ ادھر کوئی پیرا گراف لے سکتے ہیں اور اس کو آپ ادھر لکھ سکتے ہیں میں لکھوں گا ایز ایکوال ٹو رینڈ اور بریکر سٹارٹ بریکر کلوز اور اینٹر کر دوں گا یہ دیکھیں یہ پریکٹس کے لیے ہمیں لکھا لکھایا پیرا مل گیا تو ہم اس کو سب سے پہلے سلیکٹ کرتے ہیں یاد رکھے گا جس پیرا گراف جس ورڈن کو آپ سلیکٹ پر کریں گے تو اس میں ہی جس چینجنگ آئے گی باقی چینج نہیں ہوگا دیکھیں میں نے اس پیرا گراف کو سلیکٹ کیا اور میں یہ دیکھیں سمپلی بڑے پیارے پیارے فاؤن سٹائل میں کسی بھی فاؤن سٹائل میں اس کو کنورٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں ڈیفرن ٹائپ جو کہ لیٹر ٹائپنگ میں بہت زیادہ اور آپ کی یونیورسٹی کی آسائنمنٹ میں بہت زیادہ ٹائم نیو رومن جو ہوتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ ہے ڈیفرن ٹائز یہ دیکھیں ڈیفرن ٹائز کتنا بڑے لے سکتے ہیں دیکھیں میں نے پیرا سلیکٹ کیا ہوا ہے تو فاؤن سائز جس اس کا بڑے رہا ہے دیکھیں ادھر سے آپ فاؤن سائز اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں دیکھیں 12 چاہیے تو میں تو میں نے 12 سلیکٹ کیا اس کے بعد آتا ہے bolt نہ بڑے 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 لے کے گئے ہوں تو اس کی شورٹ کٹ کی control plus b آپ ادھر سے بڑے لیں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ڈیخی تقیب موٹا ہو جائے گا موٹا ہو جائے گا میں گے ادھر سے simply control plus B press کروں گا تو ادھر سے بھی میں اس کو بڑے سکتا ہوں اس کے بعد آتا ہے ای بنا ہوا اس کے بالٹے ہستے ہوا اس کا بڑے سوڑتے ہیں آئی کی کی شورٹ کٹ کی ہے ٹھڑا سنگون ملد شکریہ shochu تو یہ اپسم پر کتے کلیک کر رہا ہوا تڑا سا ٹیڈ آرہا جس کے بعد یہ boils unter j تو یہ دیکھیں چلاص سیمپلیbird پک نیچے انڈالائن آ رہے ہیں تو انڈالائن میں بہت کسیوں کے انڈالائن ہے بتو انڈالائن ڈاطیڈ انڈالائن لائن کچھ بھی یا فلقہ انڈالائن اس کو یہ دیکھیں میں نے نہیں ہے مجھے مسلمین میں نے اس میں МУЗЫКА%&'' جا رہا دیگا تو یہ رکھے گا professor انڈالائن زکا تھا ست رائے تو ست کل تلاغہ دیا ہے یہ آپ کے دور پر صرف آپ کے oyunڈالائن یوز کرتی ہیں جب ہم کسی وارننگ کے طور پر جب ہم کسی کمپنی کا بل پہ نہیں کر رہے ہوتے تو وہ ہمیں لاس وارننگ جاری کرتی ہیں کہ یہ آپ کو لاس وارننگ ہے نہیں تو آپ کا کنیکشن کٹ کر دیا جائے گا تو میں تھا اس لیے یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے گائز اس کے بعد ہم آتے ہیں سبسکرپ اور سپرسکرپ سبسکرپ بیسک طور پر بیس اور پاور کے لیے یوز کیا جاتا ہے جیسے میں نے یہ ٹو ٹو لکھا ہے تو میں ٹو کی بیس ٹو بنانا چاہتا ہوں تو میں ٹو کو سیلیکٹ کروں گا اور میں نے کلک کر دیا کہ اس پر سبسکرپ پہ یہ دیکھیں اس کی بیس بن گی ہے تو میں سپلی اس کو کنٹرول ٹی سے واپس آتا ہوں یہ دیکھیں اب میں اس کو اس کی پاور بنانا چاہتا ہوں تو میں نے ٹو کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور میں نے اس پہ کلک کیا تو دیکھیں ٹو کی پاور ٹو بن گی تو یہ سپرسکرپ اور سبسکرپ بے سال پاور کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم نے فاؤں سٹائل فاؤں سائز سارا یوز کر لیا اس کے بعد آتے ہیں یہ کہ یہ گروہ فاؤں گروہ فاؤں اور شرک فاؤں جی آپ سمپلی ادھر سے فاؤں سٹائل زیادہ اور کم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ادھر سے فاؤں سائز ٹیکس کو سٹائلش کرنا ہے ٹیکس کے ایفیکٹ ہیں سٹائلز ہیں تو یہ میتھڑ آپ ادھر سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں چینج کیس جی یہ بہت مزی کا کام ہے میں آپ کو یہ یوز کر کے پر دخلتا ہوں اگر آپ اپنی ڈاکومیٹس بنا رہے ہوتے ہو تو آپ کو بعد میں حکم دیا جاتا ہے یہ تو آپ سمال ورڈ میں لکھ دیا تو آپ کو سارے ورڈ اپر کیس میں لکھنے تھے تو آپ سمپل کیا کرو گے آپ یہ تو نہیں جانے ہی نا کہ پورا ڈاکومیٹس دوبارہ سے لکھو گے آپ سمپل ادھر جاؤ گے آپ پر کے سپے کلک کرو گے دیکھو آپ کے جس پیراگراب کو آپ نے سلیکٹ کیا وہ سارے اپر کیس ہوگے اگر آپ نے اس پیراگراب کو سارے اپر کیس لکھ دیئے تو وہ آپ کو آپ کا بوس کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو لار کیس چاہیے تھے آپ نے سارے اپر کیس کر دیئے آپ سمپل لار کیس پہ جاؤ گے تو سارے لار کیس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اگر سنٹینس کے اس کے بعد اگر ہم سنٹینس پہ جائیں تو یہ گرامری کے لیے سے بڑا ہو جائے گا اور باقی سارے چھوٹے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں ایچ ورڈ اپ پر کلک کریں گے تو ہار ورڈ ہار ورڈ کا فرس ڈیجرڈ سارے چھوٹے ہو جائے گا دیکھیں اس کے بعد آتا ہے ٹوگل کیس ٹوگل کیس کیا ہوتا ہے یہ ٹوگل ہوتا ہے ڈوگلہ پن یہ اپنا ڈوگلہ پن دکھائے گا یہ دیکھیں ٹوگل پر کلک کریں گے تو جو ہمارے ورڈ کی ڈیجرڈ کیپیٹل تے وہ سمال ہو گئے ہیں اور جو سمال تھے وہ سمال ہو گئے ہیں دیکھیں سمپلی ہم اپنی ڈاکومنٹس کو کیسے ٹوگل کیس اپلائی کر سکتے ہیں سمپلی سنٹنس کیس پہ جو ہمارے گرامر کے لئے ہمارا یوز ہوتا ہے سمپل اس پہ جاؤں گا اس کے بعد آتا ہوں میں ہائلائٹ پہ ہائلائٹ کیا ہوتا ہے اس سے آپ جیسے ہماری بکس میں کچھ ڈیفنیشن بہت خاص ہوتی ہیں کچھ لائنز ہمیں بہت ضروری ہوتی ہیں تو ہم اس کو ہائلائٹ کیا سکتے ہیں دیکھیں میں لائنز کو سیمپل ہائلائٹ پہ کلک کر رہا ہوں یہ آپ کسی بھی کلر پہ کر سکتے ہیں یہ دیکھو میں اس کو ییلو بگار رہا ہوں میں اس ٹو لائنز کو میں کسی بھی کلر میں ہائلائٹ کر رہا ہوں دیکھیں سمپلی دیکھیں یہ بڑی کام کچی چیزیں ہیں اس کے بعد ہم کہاتے ہیں یہ ٹیکس کلر ہے یہ ٹیکس کلر خط Evangel 하는 ہے ڈیرہ شکال اللہ ہم تک کوئی بھی کلر دے تیا توzeول nine got a pen 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 اس میں سے جا کے ٹیکس کو کوئی بھی کلر دے رہا ہوں جی Get سلسط والعلاب م Michigan میں ٹیکس کو کوئی بھی کلر دے رہا ہوں ہیں سارے آپ אוپشن ہے یہ آپ کو آپ کو اپشن یوں کریں گے یہ آپ کو سیمپل منتاseat آپavoir دکھنے جاب ہم آپ کو ضرور کریں گے جب میں ٹج کو جس کے haft کو قلع کرنے کیا اس کے بعد آگر آپ نے پیر ٹویں پر کوئی فارنٹنگ کیرا تو آپ اس کو کلئے کا لیا جیسے ہے آمنہ سینٹ ٹیمی Rio مuleکan اسکрупہ ہے اسے کے بعد چلٹی ہیں پیراغروپ میں بھین ٹو سے پیراغروپ کیا گیا کییں ٹھائم ہے یہ ہوتا ہے نہیں ٹ� کو ہم سینٹر کر سکتے ہیں ٹ Pret میں نے اسے پورے document کو select کیا دیکھیں سینٹر پر کلیک کیا دیکھیں alignment ہوگی ہے میں نے اس کو alignment تکس left کیا دیکھیں left کی طرف سے alignment ہوگی اور اس میں نے write کیا تو write کی طرف سے alignment ہوگی اور میں نے simple اس کو justify کیا تو دونوں طرف سے alignment ہوگی ہے جی simply کتنا آسان تھا اس کے بعد کیا آتا ہے اس کے بعد آتا ہے line spacing line spacing آپ جا کے اپنی لائن میں سپیس بڑھا اور کم کر سکتے دیکھو سمپل کتنی لائن سپیس آپ نے رکھنی ہے 1.0 رکھنی ہے 1.1 5 یا بای دفالٹ اس کی لائن سپیسنگ ہے اس کے بعد ہم اس کی لائن سپیس کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نے پیراغراف میں جو سپیس ہے وہ بھی رموو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر پیراغراف میں کوئی سپیس ہو تو ہم اس کو سیمپلی در سے رموو کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا آتا ہے شیڈنگ یہ بھی ہائی لائٹ کی طرح ہوتا ہے آپ اپنے ڈاکومنٹ کو شیڈ دے سکتے ہو کسی بھی کلر میں یہ رہے ہیں ہم اگر ٹیبل بھی بنایا تو اس میں بھی ہم اس کو سیمپلی شیڈ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو سیمپلی شیڈ دے رہے ہیں اس کے بعد گائز میں سب کو ڈلیڈ کرتا ہوں ادھر میں اس کو سیلیکٹ کر کے ڈلیڈ بٹن پریس کرتا ہوں اور یہ ڈلیڈ ہو جائے گا دیکھیں سمپلی میں ادھر جاؤں گا یہ کیا ہے اس کو بولتی ہم بولیٹس بولیٹس کسی بھی لائن کو ہائی لائٹ کنے کے لیے کچھ بھی لکھ رہا ہوں کچھ بھی لکھ رہا ہوں کمپیوٹر دیکھیں میں سمپلی اس کو بولٹ لگا دیا میں انٹر کرتا جاؤں گا میں کچھ بھی لکھتا جاؤں گا تو کچھ بھی لکھنے سے بولٹس لگتے جائیں گے یہ بولٹس آپ کو ستائلش اپنے ڈاکومنٹس کو ہائی لائٹس اپنی کچھ آپشن کو ہائی لائٹ کنے کے لیے کچھ بھی گھر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ملٹی لیسٹ یوز کر سکتے ہیں ڈیفائنڈ بولٹس کر سکتے ہیں یہ در سے آپ کو پکچر بولٹس ہے سیمبل لس میں آپ کو کوئی اور بولٹس ہے یہ تو آپ یہ یہ سیمبل بھی یوز سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں بولٹس کیسے چینج ہو گیا اس کے بعد آپ آتے ہو پکچر کو بولٹس لگانا ہے یہ اس میں کافی قسمت کی پکچر ہیں اپنی اسے اپنی کچھ بھی امپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے کیمرار میں کوئی پکچر ہے تو اس کو بھی بولٹ سے بنا سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہم نیکس چلتے ہیں نیکس میں کیا ہے اگر آپ اس کو ڈبل اینٹر کریں گے تو یہ نیکس لائن پر آ جائے گا وہ بولٹ کی سیٹنگ ساری ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو ہم کنٹرول زی سے واپس آئیں اس کو ہم نے سارا ڈلیڈ کیا اس کے بعد ہم آتے ہیں نمبرنگ پر نمبرنگ کیا ہے ایدھر ہم اپنے کچھ لائنز لکھنے جاتے ہیں تو ہم اس پر نمبرنگ لگا سکتے ہیں وہ بھی ہم اے بی سی رومان گنتی وان ٹو تیری سب ہم گنتی یوز کر سکتے ہیں میں سیمپل ادھر آیا میں ادھر کچھ بھی کوئیسٹن لکھ رہا ہوں what is a computer ھیک ہے دیکھیں کچھ بھی ہم کسی چیز کے بارے میں ہم لکھ سکتے ہیں ملکہ جائیں گے ہم لکھتے ڈائک بھی ٹائپ دیکھیںaaے Jinahhちら سکتے اگر آپ اس نمبر سے نے بہت جانا جاتے ہیں تو آپ اسی اپنی سیمپل پائٹ آیا لینا تو اپنی سیمپلی آیا اینٹر cob ن چھک خاصا پس آ جائے گا Toronto πουولیو ڈالیس then bạnسپل رکھو رکھو率 رضیتا ہے تو طب 떡 covid ہس یا بھی ٹلا پoundر متوجک اپنے جائے گا ہ pouvait لگا اس بن mashed کلک کرنا ہے یہ دیکھیں اب سیون سے سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے گئیس یہ میں کنٹرل Z کرتا ہوں اس کے بعد ہم جاتے ہیں نمبرنگ اپشن پر یہ ہے ملٹی لیولیس جی ہاں یہ پیپر بنانے میں یوز ہوتا ہے جیسے ہم پیپر بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایم سی کیوز ٹائپ کوئیسٹن لکھتے ہیں تو میں سمپل اس پر کلک کیا اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کی اگر ہوتے ہیں بہتر چیز میں کمپیوٹر کنٹر وڈیفرنٹ ٹائپ کیا اس میں اس میں سٹارٹ ہوں کیا بڈی سی تو میں در سیمپل کی بورڈ پہ جا کے تیپ کا بٹن پریس کیا تیپ پریس کرتے ہی اس میں آیا تو میں اس کے اب اپشن نہ سکتا ہوں ہی در میں لکھ سکتا ہوں کمپیوٹر لیکٹونک دیکھیں میں پھر انٹر پریس کروں گا بی اپشن آ جائے گا ادھر میں اس کا بی اپشن ادھر میں اس کا سی اپشن انٹر کر کے پھر میں ڈی اپشن کروں گا اور مجھے ڈی کے بعد ای نہیں چاہیے تو میں نے کیا کرنا ہے سیمپل انٹر جانا ہے کرنا ہے آپ کوئیسٹن نمبر ادھر پھر چلے آ چلے جاؤ گے ادا آپ نے اپنے اپنے اپشن کرنا ہے کچھ بھی اپin جلدی سے سکتے ہیں ادھر آپ انہیں پھر انٹر کرنا ہے اکسٹن نمبر 3 آ گیا تو آپ نے اپنے اس کی اپسی کیوٹر بنانے ہی ہے تو آپ نے پھر بری سے ہی سیمپل ٹپرس کرنا ہے تو تو یہ آپ کا ا اپشن بن گیا پھر آپ کا downs ہی ہوا پھر اب مگیا پھر آپ کا سی اپشن بن گیا آپ کو سی اپشن تک چاہیے تو آپ نے اینٹر کیا لیکن یہ کیا یہ تو ڈی اپشن آگیا آپ نے پر واپس جانا ہے تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے انٹر پرس کیا تو یہ پر دیکھیں کتنا سیمپل ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد لائن پیرا گراف سپیسنگ ہم نکل لی ہم جاتے انکریز انڈینٹ ڈسکریز انڈینٹ انکریز انڈینٹ کیا ہوتا ہے آپ انڈینٹ کو انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں نے اس کو کنٹرول سے سیلیکٹ ڈال کیا تو یہ دیکھیں میں اس کو انکریز اور ڈیکریز کر رہا ہوں دیکھیں میں اس ڈاکومنٹ سوٹ کھات کے کہیں پہ بھی لے جا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہم سورٹنگ اوپشن پہ سورٹنگ اوپشن پہ میں اس کو سارے کو کنٹرول پلاس اے پریس کرتا ہوں اور اس کو ڈلیٹ کیا سورٹ کیا ہوتا ہے سورٹ ہوتا ہے ترتیب کرنا تو میں ادھر کچھ بھی آپ کا ڈاکومنٹ کو آپ نے سورٹک کھ سکتے ہو ٹھیک ہے یا دیکھیں میں اس سارے کو سیلٹ کروں گا اور میں سمپل سورٹ پہ جاؤں گا۔ یہ دیکھیں اس نے پیرا گراف میں ٹیکر پاک کروں گا دیکھیں اے بی سی ڈی اس نے ترتیزت سے سورٹ کر دیا ہے اگر آپ ڈیسینڈنگ اوپشن سیلیکٹ کرو گے تو یہ دیکھیں ڈی سی بھی نیچے سے اوپر لے گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طرح آپ نمبرین کو بھی آسینڈنگ ڈیسینڈنگ کر سکتے اور ٹو ون فور چھلی دیکھیں میں نے سمپلی اس کو سوڈ کرنا ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے میں نے اس کو سوڈ کرنا ہے سینڈنگ میں جا کے تو یہ دیکھیں ون ٹو ٹری فور اور اگر آپ ڈیسینڈنگ کرو گے تو کیا ہوگا ڈیسینڈنگ دیکھیں کتنا سمپل آپ کر سکتے ہو اس کے بعد کیا آتا ہے شیڈنگ میں نے آپ کو کرنا سکھا دی اس کے بعد آتا ہے شو ہائیڈ اوپشن جی یہ شوڑ ہائیڈ اوپشن ہوتے ہیں جو ہم میکروسوپ ورڈ میں اینٹر سپیس ڈیاب یوز کرتے ہیں تو کچھ اس کے اوپشن ہوتے ہیں وہ ہائیڈ ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے اینٹر یوز کیا ہوا ہے تو یہ کس کی اینٹر کی علامت اینٹر ڈیاب یوز کریں گے تو اس طرح آئے گا ٹیاب یوز کریں گے تو اس کا آئے گا یہ اوپشن ہمیشہ سب آف رکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو آف کیا تو یہ شو ہائیڈ اوپشن آف ہو گیا سیمپل سیمپل آپ جائیں گے بارٹم ٹھیک ہے یہ بارڈر ہوتے ہیں بارڈر کیا ہوتا ہے بارٹم بارڈر ٹاپ بارڈر رائٹ بارڈر نو بارڈر آل بارڈر اگر آپ نے ادھر بارڈر لینے ہیں تو آپ بارڈر لگا سکتے ہیں اگر آپ کو لیٹھ بارڈر چاہیے رائٹ بارڈر چاہیے تو آپ سیمپل یہ دیکھیں کچھ بھی لکھا جائے گا لگ رہے ہیں نو بارڈر سیمپلے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ آل بارڈر پر کلک کر ہو گئے تو یہ ایک بارڈر لگ گیا اس کے اندر آپ کو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں کنٹرول دی سے اس کو بیک لے گیا اس کے بعد ہوجود رہا کرنی ہے یہ سارے آپ بارڈر خود اپلائی اس کے بعد جتنا آپ کو ٹیبل چاہیے یہ آپ نے سیمپل اتنا سیلیکٹ کر کے دراؤ کیا تو یہ ٹیبل آگے یہ نیکس لیکچر میں میں انشاءاللہ آپ سب کو بتاؤں گا یہ کیسے دراؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بارڈر انڈ شیڑنگ آتا ہے بارڈر انڈ شیڑنگ مزی کی جیز ہے یہ بارڈر لگانا ہم نے ٹھیک لیے اب پر ہم جائیں گے پیج بارڈر پر پیج بارڈر پر یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے بارڈر ہے آپ کو کوئی بھی بارڈر چاہیے تو آپ اس کو کلر کر سکتے ہو ٹھیک ہے کل کر کے اس کا آپ نے اس کی بت کتنی رکھیں یہ اتنی موٹی تک نہیں ہے اس تک سائز کی رکھنی ہے تو آپ سنپلی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو بارڈر کو کلر چاہیے پیج بارڈر کو تو آپ کلر میرے دیکھو میں سمپل ریڈ دے رہا ہوں میں اوکے کروں گا تو یہ ریڈ بارڈر پیج بارڈر جنہا خوبصورتی سے پیری بارڈر آ جائے گا ٹھیک ہے گا اس میں بارڈر شیڈنگ پہ جاتا ہوں میں پیج بارڈر پہ جاتا ہوں تو آپ کو چاہتے ہو کہ آپ کو اوپر والا بارڈر نہیں چاہیے تو آپ اوپر سے کلک کرو گے اوپر والا بارڈر گیا آپ نیچے والا نہیں چاہیے آپ کو جس لیپ اور رائٹ چاہیے بارڈر شیڈنگ میں جاؤ گے آپ کو سارے بارڈر چاہیے تو آپ سمپل ادھر کلک کرو گے لیپ اور رائٹ نہیں چاہیے تو اسی طرح آپ نے سکوکے کرنا ہے لیپ رائٹ سے خیب ہو جائے گا اس کے بعد آپ کلر کچھ بھی کر سکتے ہو بلیگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آٹ 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 میں آ سکتے ہو آٹ میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے بارڈر آپ کو ملیں گے ڈیفرنٹ ٹائپ کے یہ دیکھیں فلاورز ہیں میں نے سکوکے گیا سکوکے گیا تو یہ دیکھیں کسی اوفر پیج بارڈر ملیا پہ بارڈر اینو شیڈنگ پہ جاؤں گا اس کی مینے اگر ویٹھ وگیرہ زیادہ کرنی ہے تو میں سپل اس پر کلک کروں گا اور بین کی ویٹھ وگیرہ زیادہ کر سکتا ہوں میں بارڈرنٹ شیڈنگ پہ جاؤں گا ٹھیک ہے دیکھیں سپل میں پیج بارڈر پہ آیا اس کی ایدھر سے زیادہ کنی ہے مجھے سی بیٹ سائے گئے تو میں ادھر کلکیا دیکھیں بورڈر کی بیٹھ زیادہ ہوگی تو یہ بورڈر امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گئی ہوگی اس کے بعد یہ کچھ سٹائلز ہے سٹائلز ہے ہیڈنگ کے سٹائلز ہے جیسے میں نے ادھر کچھ بھی لکھا کمپیوٹر کمپیوٹر کا آپ نے سیلیکٹ کیا تو یہ ہیڈنگ آپ ڈیفرنٹ سٹائل کلے تھی تک ایک دیکھننا ہے آپ کو ہیڈنگ سے اسیحانی نہیں دیکھیں زیادہ کر سکتے ہو اس کے بعد جاتا ہے فائنڈ فائنڈ کیا ہوتا ہے فائنڈ ڈی پلیس فائنڈ پلیس میں در کوئی پیرا گرافٹ کتا ہوں اس اکول ٹوڈرینڈ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سمپلی میتھڈ ہے اس بیٹر سٹارٹ کریں گے اور انٹر کر دیں گے تو یہ پیرا گرافٹ کھا ہوا جائے گا تو ہم اس سے پہلے سیلٹ کرتے ہیں ہم اس کو سمپل سیڈنگ میں لے کے جاتے ہیں اس کے بعد ہم ٹیکس میں آئے ہم نے اس میں سے کچھ بھی فائنڈ کرنا ہے تو میں نے فائنڈ پہ کلک کیا دیکھیں میں لکھوں گا ٹی بلٹی ٹی بلک اور اس پہ انٹر کر دیکھیں اس نے ٹی بل ورڈ کو فائنڈ کر لیا ٹھیک ہے سیمپل اس طرح ریپلیس آپشن کیا ہوتا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹی بل ورڈ ہے ٹی بل ورڈ کی جنگہ پہ میں کوئی اور ورڈ لے کے آنا چاہتا ہوں تکا ہوں تو جان احافی بھی ٹی بل ورڈ ہوں گا تو اس کجھا کے ریپلیس کا دے گیا میں ریپلیس کروں گا ٹی بل کی ٹی بلٹ ٹیپ Ps میں جنگ پر لکھوں گا کچھ بھی میں ٹھیکمپیوٹر لکھوں گا سکتے جوں گا تو یہ اس کو ریپلیس کر دیں گا جان جا پھر ٹیپل وڈ ہو گا اس کی جان پھر کمپیوٹر وڈھ بڈ کار دے گا دیکھیں وڈھے ٹیبل تھا اور اس نے کمپیوٹر کے وڈ کو ڈیپلیس کر دیا یہ بہت هیسی میتھڈ تھا یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ایدھر م اپشن ہ temos select سلیکٹ اوبجیکٹ یہ سارے اپشن ہم سلیکٹ آل کریں گے تو سلیکٹ آل ہو جائے گا ویسے شارٹ کر کی میں نے آپ کو بتائی ہے کنٹرول پلس اے یہ سلیکٹ آل کی کی ہے کنٹرول پلس اے میرا لیکچر کا فیل لمبا ہو گیا ہے تو آپ اس لیکچر کو کمپلیٹ دے امید ہے آپ نے کمپلیٹ دیکھا ہوگا تو نیکس ہم کل انزرٹ اپ یوز کریں گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا انزرٹ ہے بھی اسی طرح ہم ترتیب سے سٹیپ کریں گے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ